موسیقی اسلام علیکم ناظرین کیبین نیوز چینل میں آپ تمام کا تہہ دل سے استقبال ہے آئیے آج کی اہم خبر پر نظر دالتے ہیں ناکی میں ملت بائرسٹر اسعودی نویسی روکن پارلیمنٹ ہیدراباد کی زیرے سرپرستی چادرکھاٹ امپیریل فنکشن ہال میں روکن اسمبلی ملک پیٹ احمد بلارہ نے راشن کے اس تقسیم کی چنانچہ ہیدراباد ہی نہیں بلکہ دیگر مختلف میں حلقہ جات وہ تمام بلدیاجات میں کلہن مجید تیاد المسلمین کی جانب سے معاشی پاسماندہ خاندانوں کی نشاندہی کرتے ہوئے ان میں راشن کٹس کی تقسیم کی سلسلہ جاری ہے اسی طرح پر عمل کرتے ہوئے حلقہ اسمبلی ملک پیٹ کے کمال نگر موسیٰ نگر رسول پورا وینائک ویدی عثمان پورا کے علاوہ دیگر مختلف محلجات کے ایک ہزار سے زائد مستحق معاشی پاسماندہ خاندانوں میں راشن کٹس تقسیم کی گئیں تقسیم تقریب راشن کٹس میں آزمپورا کارپیٹر ایس ایم ابرار سینئر مجلسی کارکنان اور سرگرم کارکنان کے علاوہ صدور ابتدائی محتمدین بھی موجود تھے اس موقع پر عوام کو تحقید کی گئی کہ وہ لاکڈاؤن وہ کرفیو کا مکمل پازداری کریں گھروں سے باہر نہ نکلیں بینا کسی ضروری کام کے ناک پر ماسک لگائیں سماجی فاصلے کا قیال رکھیں ملک پیٹر میڈیا سے بات کرتے ہوئے تفصیلات سے واقف کروایا ملک پیٹر میڈیا سے بات کرتے ہوئے تفصیلات سے واقف کروایا ایم بی ٹی ترجمان عمزدلہ خان خالد نے ریاستی حکومت سے مطالبہ کیا کہ ریاستی حکومت بیرون ممالک سے آنے والے ریاستی مسافرین کو کورنٹائن و دیگر اخرجات سے کیرلا و آندرہ پردیش کی طرز پر مبررہ خرار دے انہوں نے مزید تفصیلات سے واقف کروایا انہوں نے آندرہ پردیش و کیرلا کی حکومتوں کی ستائش کرتے ہوئے مزید کہا کہ بیرون ممالک سے آنے والے مختلف افراد جو غریب اور متوسطی طبقے سے تعلق رکھتے ہیں ان کے لئے ریاستی حکومتوں کی جانب سے کی جانے والی خدمات خاویل تحسین ہیں اسی طرز پر ریاستی حکومت کی جانب سے خدمات انجام دینی چاہیے انہوں نے اس بات پر بھی شدید برہمی کا اظہار کیا کہ واپس ہوئے تاریکین وطن کو قرنٹین میں کیے طور پر عرصات ہی پندرہ ہزار روپے کے جرمانے پر شدید اس کی مضمت کی انہوں نے مزید تفصیلات سے واقع کروایا آپ کے کوئیت کوئیت سے تو دوبائی یو اے ای اب یہ ہوا کہ قرنٹین ختم ہونے کے بعد میں یہ جو سٹک اپ پیسنجرز ہے کوئی ویزٹ پہ گیا تھا وہاں پر پچاس دن سے فز گیا کوئی جوب کر رہا تھا آنا چاہ رہا تھا فالیڈیس میں وہاں پر فز گیا تو اس میں یہ ہوا کہ یہ سٹینڈرٹ پاسی نے پیسنجرز کو جو ہے یہ وندے بھارت نام سے جو ہے ریٹن پیسنجرز کو لانے کی کاروئی چال ہوئی اور ایک فلائٹ دوبائی سے اور ایک فلائٹ کوئیس سے آئی جیسا ہی فلائٹ اتری اترنے کے بعد میں حکومت تو تلنگانہ حکومت یہاں پر بہت بڑے دعوے کر رہی تھی کہ پیسنجرز آنے کے بعد میں ہم وہ سہولت دیں گے ہم ایسا کریں گے لیکن پیسنجرز کو اترتے ہی ایک فارم دیا گیا اس کے اندر تری سٹار اور فور سٹار یعنی تری سٹار اگر آپ کو فیسلیٹیز ہونا ہے تو پندرہ ہزار روپے فور سٹار اگر ہے تو آپ کو تیس ہزار روپے ہر پیسنجرز کو دینے کا ایک فارم دے دیا گیا اب آپ بتلائی یہ انہیں وہاں پچاس دن سے بغر نوکری کے فساوا اور پھر دھگنے دام میں ٹگٹ خرید کے وہ بیچارہ پریشان نمائندہ کارپوریٹر جلپلی منسپلڈی پر بتایا جاتا ہے کہ حملہ کر دیا گیا کل رات پانی کے مسئلے پر تنازعہ پیدا ہو گیا تھا جس سے سول جانے کے لئے نمائندہ کارپوریٹر نے انہیں سمجھانے اور موجودہ حالات پانی کی احمد اور افاظت سے مطالق کانسرنگ کے لئے وہاں پہنچے جس پر ان پر حملہ کر دیا گیا اس سلسلے میں انہوں نے مزید تفصیلات سے واقف کروایا السلام علیکم اسلام علیکم میرا نام شیخ عبدالخدیر ہے میں نمائندہ کارپوریٹر جلپلی ٹونٹی فور وارٹ سے ہوں جو ہے نا آج میرے پہ حملہ ہوا یہ حملہ ہونے کی وجہ کیا ہے آج وارٹ ٹینک بھیجا تھا میں قبا کلونی میں شاہن مارڈل اسکول کی گلی میں وہ گلی میں سید مظر بول کے بستی کا بچہ ہے وہ بچے کو بھیجا وارٹ ٹینک تو قبا وارٹ ٹینک گلی میں جانے کے بعد میں اب یہ اصل مسئلہ چار مہنے سے چل رہا تھا یہ الیکشن جو ہوا تھا جلپلی منسیپل کا یہ میرے اپوزیشن میں ٹی آرس پارٹی سے کام کر رہے تھے یہ لوگ سنویں میں چار اوٹ کی وجہ سے چار اوٹ سے میں جیتا تو جب سے وہ لوگ خصومت پکڑے ہوئے ہیں یہ بھائی ہم برحال دشمنی پکڑے ہوئے ہیں جو ہے نا یہ جو میرے پہ حملہ کرے یہ لوگ جو ہے نا اپوزیشن پارٹی کے ساتھ کام کر رہے تھے آج ایک پارٹر ٹنک کا جو ہے نا ایک مخا مل گیا ہونے کو ملنے کی ویسے پارٹر ٹنک بھی میں بچے کو بھیجا سید مزر کو تو وہاں پہ آکے ان کے والدہ شوئے فہاد شوئے ان کے والدہ آکے بچے سے پیپ چھلے کے زبردسی پانی بھر رہی جسرے گلی والوں کو نہیں دے رہے تھے میرے کو میٹیٹ بولے تو میں گیا میں جا کے سمجھا دیا کیا ہے جی امام بولتا ہوں میرے کو بھی آنک پہ آئے لیڈی ذات ہے بلکہ میں کچھ بھی نہیں بولا حالانکہ ان کا بچہ تھا وہاں پہ فہاد بازیر تو کون ہے وہاں میرے حالانکہ میں نمائندہ کاثر تو کون ہے ایسا بحث کرے میرے سے تو میں لیڈی سے بلکہ سمجھا دے کے چلے گیا پھر ایک آدھے گھنٹے کے بعد میں پھر میرے کال آیا کہ وہ یہ سید مزر کمیشنر حیدبہ سیٹی پولیس نے ویزون کے ضرورت مند افراد میں راشن کٹس تقسیم کی تقریب تقسیم راشن کٹس کا آصف نگر پولیس ٹیشن حدود دتاتریا نگر علاقے میں سماجی جہدکار ڈی وی راجو کی جانب سے نظم کیا گیا تھا جس میں دو سو پچاس سے زائد غریب مستحق خانداروں نے استفادہ کیا اس موقع پر کنوینر نے بتایا کہ شہر کے کئی صاحب خیر حضرات نے زیمان میں تعاون کیا ہے جن کا انہوں نے شکریہ آدھا کیا انہوں نے بزید بتایا کہ آٹھ سے نو ہفتوں کے دوران تنظیم کی جانب سے مستحقین میں راشن کٹس تقسیم مسلسل عمل میں لائی جا رہی ہے جس کا سلسلہ لاکڈون کے اختتام تک جاری رہنے کی امید ہے انہوں نے بتایا کہ فی الحال گوشتہ تقریباً دو ماہ سے لاکڈون جاری ہے جس کے نتیجے میں عوام کی خوت خرید انتہائی کم ہو چکی ہے جسے سہارا دینی کی غرض سے انہوں نے راشن کٹس تقسیم کی جا رہی ہے اس موقع پر اقبال صدیخی ایڈیشنل ڈی سی پی جی شیوہ مورتی ای سی پی رامہ لنگا راجو ای سی پی ٹریفک آصف نگر انسپیکٹر رویندر ایڈیشنل انسپیکٹر سینیواز کے علاوہ سٹاف موجود تھا بازدہ انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے تفصیلات بتائیں سب سے بڑا کام یہی ہے سوشل سرویس کا پورے سٹی پولیس کے طرف سے ہم راجو ساتھ کو کھرشنا کو سب کو تھانکس بولتے ہیں اور ہمارے سٹی پولیس کے سبھی آفیسرز کانسٹیبول آفیسرز ایس آئی آفیسرز انسپیکٹر آفیسرز یہ لوگ سب ٹوینٹی فور آورز اپنے فیملی کو چھوڑ کر روڈ پر دیوٹی کر رہے باہر فورٹی ٹو ڈیگری ٹیمپریچر ہو یا رات کا بلکل سنناٹا ہو یا شام کو باریش ہو ہر سمیں ہمارے کانسٹیبول آفیسرز ڈیوٹی کر رہے ہیں ان سب کو پورے سٹی کے طرف سے بہت بہت مبارک بات تینک جو محلک کوئن ڈائنٹین کی وبا کے باعث ڈی آئر ایف ٹیمز کی جانب سے روزانہ ہر آٹھ گھنٹے میں ایک مرتبہ احتیاط یہ تقامات کے تحت وشتہ تین وہاں سے مہدی پٹنم بیکم بزار گن فاؤنڈری منگل ہاتھ و دیگر مقامات پر کیمیا اجزاء کا چھڑکاؤ عمل میں لیا جا رہا ہے اس سلسلے میں اسسٹین ایجنیر ڈی آئر ایف گھنیشن میڈیا سے بات کرتے ہیں تفصیلات بتائیں انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہیں کہا کہ موجودہ محلی کوئن ڈائنٹین کی عمل میں لیا جا رہا ہے تاکہ مستقبل میں بھی اس محلیق وبا کے اثر سے عوام کو محفوظ رکھا جا سکے اس زمن میں ڈی آئر ایف کی ٹیمز وشتہ تین ماہ سے عذویات کا چھڑکاؤ جاری رکھے ہوئے انہوں نے مزید تفصیلات سے واقف کروایا انہوں نے مزید انفرسمنٹ آفیس سے ہم بھرک کر رہے ہیں اسٹینٹ انجینیر ہے ہمار چھے واتر ٹیکس دو جیٹ بمپ دو اسو جیٹ یہ وےکیلز دے رہے ہیں یہ وےکیلز سے ہمارے لوگاں پورا سپری کر رہے ہیں ایک ایک گاڑی کو چار کاننی دیتے ہیں وہ چار کاننی مانا ہم پورا سوپروائزنگ کرتے رہے ہیں گاڑی پھیل ہوگے تو ہمارے کو بولتے ہیں ہم وہ گاڑی کو ریپیر کر کے لال لیتے ہیں ایسا پورا سکیچ ٹین ٹو نائٹ ٹین ٹو مانک سکس تک ورک چلتے رہتا سکرین کا بیتوٹ انی رسٹی آج آج گون فانری فرسٹ بے گم باجار سیکنڈ گون فانری آج ترڈ مانگل خات بیتوٹ بیتوٹ آج ایک چار کالنک رسٹو آج اب ایسو جی ایسو جی میں چار چار لوگاں رہتے اس میں برکرہ دو ریور اور ایک مارشل رہتا ایسا ہے ایک ایک اس میں ہر ایک گاڑی میں چار چار لوگاں رہے ہیں یہ بار پورا چلتے رہتا ہمارا اینمنٹ آفیس سے یہ چل رہا بار میرا نام گانیش ہے یسو گانیش اب تری منس ہو گیا سب ابھی تک کنٹینی چل رہا تری منس ہے دے انڈ نائٹ اس ایٹ آنس ڈیوٹی ہمارا لاغڈون کی وجہ عام اوام عاشی طور پر کئی مسائل و الجھنوں میں مبتلا ہے غریب اور اوسط طبقی کی آمدنی ختم ہو گئی اور وہ عاشی طور پر پس ہو گئے ہیں ان حالات میں صدر مجلس و رکھنے پارلیمان بیرس اسودین اویسی کی ہدایت پر حلق اسمبلی راجنگر کے انچارج مرزان احمد بے کی نگرانی میں سلیمان نگر پرلی ڈیویجن کے کارپیٹر محمد نواز الدین احمد نے اول جلال بابا نگر کے اخبی حصے میں معاشی پسواندہ افراد کی نشاندہ ہی کرتے ہوئے ان میں سو سے زائد خاندانوں کو مختلف اشیاء پر محیط راشن کٹس تقسیم کی جس سے عوام میں مسارت کی لہت دوڑ گئی چنانچہ مجلس تعداد المسلمین کا شیوہ رہا ہے کہ اس کے زیر اعتمام لاکڈون کے آغاز ہی سے فراہی و رفاعی خدمات براکی سے تساہل راشن کٹس روزانہ تقسیم کے جارے ہیں تاکہ معاشی پسواندہ عوام کی خاطر کا راحت پہنچ رہی جا سکے اس موقع پر صدر ابتدائی معتمدین کے علاوہ کسی اعتداد میں استفادہ کن نگان بھی موجود تھے آج راجنہ نگر اسمجی حلقے کے اتہ پول ڈیوجن کے چلال بابا نگر میں نیمون اسکل کے پاس تقریباً سو گھروں کے اوپر مستحق لوگوں کے لوگوں کو مجلس اتحاد مقسمین اور صدر محترم نقیب ملد الہاج بیرش رسول جنویزی صاحب کی جانب سے راشن دیا گیا ہے میں ہمارے کارپیٹر صاحب جناب نواز ہوتی نیمت صاحب اور یہ یہ صدر محترم مدین مل کر دور ٹو دور جا کر گھروں پر مستحق لوگوں کو یہ راشن دیا گیا ہے اور جب سے یہ کرشی کا ماہول ہے اس دن سے لے گیا آج تک ملدی ستحاد ہیدراباد سٹی کونیشن پولیس سنجھنی گمار آئی پیس نے پولیس اہلہ کاروں کی جانب سے کوویڈ نائنٹین کی وبا کے باوجود اپنی خدمات کو فوقیت دینے والے اہلہ کاروں کو آوارڈ سے نوازا اس سلسلے میں ایک خصوصی فنکشن کا انعقاد عمل میں لائے گیا تقریب تہنیت و ستائش میں ویزون پولیس کے اٹھاریس اہلہ کاروں میں سپاس نامہ مومنٹوس حوالے کیے گئے تقریب کے انعقاد کا مقصد پولیس اہلہ کاروں کی خدمات کو خراج پیش کرنا اور سراہنا ہے اور ان میں جوش و ولولا پیدا کرنا ہے تاکہ وہ مکمل انہماک اور دلچسپی سے اپنی خدمات بخوبی انجام دیں اس موقع پر ڈی ایس چوہان ڈی ایس ایڈیشنل سی پی لائنڈ آرڈر ڈی سی پی اے آر سری واس جوائنٹ سی پی ویزون گا جا راؤ گھوپال ڈی ایس ڈی سی پی ہیڈ آفیس کے اراؤاں دیگر ادھتار بھی موجود تھے ایون ٹاؤنشپ کی ایک اور نئی پیشکاش جہاں گیر پیر درگاہ سے دو کلومیٹر پہلے ملٹی نیشنل کمپنیز کے قریب جو کہ بلکل 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 آبادی سے لگا ہوا بینگلور ہائیوے سے صرف ساڑھے پانچ کلومیٹر بیٹی روڈ سے لگا ہوا تمام ڈیولپمنٹ کے ساتھ پانچ لاک پچاس ہزار میں سو گز کا پلوٹ ایون ٹاؤنشپ میں آپ کا یہ چھوٹا سا انویسٹمنٹ آپ کا اور آپ کے بچوں کا مستقبل بدل سکتا ہے آج ہی تشریف لائیں اور ایون ٹاؤنشپ کے اس پروجیکٹ سے فائدہ اٹھائیں آفیس ایٹ پیلر نمبر 235 اپوزیٹ فیشریز دیپارٹمنٹ راجندرنگر ہیدر آباد